دانیل اڈیائے دس دانیل کو نبی کنارے ملا درشن فارس دیش کے راجہ کسرو کے راجے کے تیسرے برس میں دانیل پر جو بیلت سر بھی کہلاتا ہے ایک بات پر کٹ کی گئی وہے بات سچ تھی کہ وڑا یود ہوگا اس نے اس بات کو جان لیا اور دیکھو ہوئی بات سمجھ آگئی اور اس کو یہ دیکھی ہوئی بات سمجھ آگئی ان دنوں میں دانیل تین ساپتہ تک سو کرتا رہا ان تین ساپتہ کے پورے ہونے تک میں نے نہ تو سوادشت بوجن کیا اور نہ ماس یا داکمدو اپنے موں میں رکھا اور نہ اپنی دے میں کچھ تیل لگایا پھر پہلے مہینے کے چوبیس میں دن کو جب میں ہدے کیل نامک ندی کے ترد پر تھا تب میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ سن کا وستر پہنے ہوئے اور اوپھاج دیش کے کندن سے کمر باندے ہوئے ایک پورس کھڑا ہے اس کا سریر فیروجہ کے سمان اور اس کا مکھ بجلی کے سمان اس کی آنکھیں جلتے ہوئے دیپکیشی اس کی باہیں اور پاؤں چمکائے ہوئے پیتل کے سے اور اسے وچنوں کا سبد بھیڑوں کے سبد کا سا تھا اس کے کیول مجھ دانیل نے ہی دیکھا اور میرے سنگی منوشیوں کو اس کا کچھ بھی درسن نہ ہوا پرنتو میں بہت ہی تھرترانے لگے اور چھپنے کے لیے بھاگ گئے تب میں اکیلا رہ کر یہ ہے عدود درسن دیکھتا رہا اس سے میرا بل جاتا رہا میں بہاتر ہو گیا اور مجھ میں کچھ بھی بل نہ رہا تو بھی میں نے اس پورس کی وچنوں کا سبد سنا اور جب وہ مجھے سنائی پڑا تب میں مو کے بل گر گیا اور گہری نیند میں بھوئی پر اوندے مو پڑا رہا پھر کسی نے اپنے ہاتھ سے میری دے کو چھوا اور مجھے اٹھا کر گھٹنوں اور اتھیلیوں کے بل تھر تھراتے ہوئے بیٹھا دیا تب اس نے مجھ سے کہا جو وچن میں تجھ سے کہتا ہوں اسے سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو کیونکہ میں ابھی تیرے پاس بھیجا گیا ہوں جب اس نے مجھ سے یہ وچن کہا تب میں کھڑا ہو گیا پرندو تھر تھراتا رہا پھر اس نے مجھ سے کہا دانیل مت ڈر کیونکہ پہلے دن کو جب تجھ سمجھنے بوجھنے کے لیے من لگائے اور اپنے پرمیسر کے سامنے اپنے کو دین کیا اسی دین تیرے وچن سن لیے گئی اور میں تیرے وچنوں کے کان آ گیا ہوں فارس کے راجے کا پردان اکیس دن تک میرا سامنا کی رہا پرنتو مکائل جو مکھے پردانوں میں ہے وہے میری سہیتہ کرنے کے لیے آیا اس لیے میں فارس کے راجاؤں کے پاس رہا اور اب میں تجھے سمجھانے آیا ہوں کہ انت کے دنوں میں تیرے لوگوں کی کیا دسا ہوگی کیونکہ جو درسن تُو نے دیکھا ہے وہے کچھ دنوں کے بعد پورا ہوگا جب وہے پرس مجھ سے ایسی باتیں کہہ چکا تھا میں نے بھومی کی اور مو کیا اور چپ رہا تب منشیہ کے سنتان کے سمان کسی نے میرے اہوٹ چھوئی اور میں مو کھول کر بولنے لگا جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے میں نے کہا ہے میرے پربو درسن کی باتوں کے کان مجھ کو پیڑا سی اٹھی اور مجھ میں کچھ بھی بل نہیں رہا اس لیے پربو کا داس اپنے پربو کے ساتھ کیسی باتیں کرسکے کیونکہ میری دے میں نے تو کچھ بل رہا اور نے کچھ سانس ہی رہ گئی تب منشیہ کے سمان کسی نے مجھے چھو کر میرا ہیاو بندھایا اور اس نے کہا ہے مجھے شانتی ملے تجھے شانتی ملے تُو درڑ ہو اور تیرا ہیاو بندھا رہے جب اس نے یہ کہا تا میں نے ہیاو باندھ کر کہا ہے میرے پربو اب کہے کیونکہ تُو نے میرا ہیاو بندھایا ہے تب اس نے کہا کیا تُو جانتا ہے کہ میں کس کان تیرے پاس آیا ہوں اب میں فارس کے پردھان سے لڑنے کو لوٹوں گا اور جب میں نکلوں گا تب یونان کا پردھان آئے گا جو کچھ سچی باتوں سے بھری ہوئی پستک میں لکھا ہوا ہے وہ ہے میں تجھے بتاتا ہوں ان پردھانوں کے ورود تمہارے سمان مکائل کو چھوڑ میرے سنگسیتر رہنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی